ناجائز منافع خوری کی رمضان المبارک میں ناجائز منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا مارکٹ کمیٹی ریٹ لسٹ پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گئی ہے سنگپورہ سبزی منڈی میں سٹال مالکان منمانے دام وصول کرنے لگے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ الہورنیو سبی الحسن سے جی سبھی آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے رمضان المبارک کا دوسرا روز ہے رمضان المبارک آتے ہی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے شہری اب بلبلاتے پھر رہے ہیں اور صرف قیمتیں ہی پوچھ کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو چکے سنگپورہ سبزی منڈی کی صورتحال آپ کو بتائیں تو یہاں پر آج آلو جو ہے پچاس روپے ریڈ لسٹ کے مطابق ہے لیکن پچپن سے ساٹھ روپے میں فروک کیا جا رہا ہے اسی طرح پیاس کی بات کی جائے تو پنتالیس سے پچاس روپے کا ریڈ جو ہے مقرر کیا گیا لیکن فروک پچپن سے ساٹھ روپے میں کیا جا رہا ہے تمہارٹر میں چھ روپے کی کمی کے باوجود تمہارٹر جو ہے یہاں پہ پنتالیس سے پچاس روپے میں فروک کیا جا رہا ہے جبکہ ریڈ لسٹ کے مطابق اس کا ریڈ جو ہے اچھتیس روپے مقرر کیا گیا ہے کچھ شہری موجود ہیں انہوں نے یہاں سے اخریداری کیا ہے ان کا ایکسپینس جانے کی کوشش کرتے ہیں ریڈ لسٹ پہ تو بالکل بھی عمل درامت نہیں ہو رہا یہاں پہ کیونکہ میں نے مارکٹ کمیٹری سے بھی ابھی جا کے کنفرم کیا ہے میں نے کہا مجھے لیمن کا ریڈ بتایا جائے انہوں نے وہاں پر کچھ اور ریڈ لکھا ہوا لیکن یہاں پر کسی کے پاس مارکٹ پہ جو ان کی لسٹ ہوتی ہے وہ آویزہ بھی نہیں لگائی انہوں نے کی بھی نہیں ہوئی اور کسی کے پاس موجود بھی نہیں ہے اور اگر کسی سے ہم دریافت کر لیں گے وہ لسٹ دکھا دیں تو وہ ملتی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں جب بھی تہوار آتا ہے تو یہ چیزیں تمام تر لوگوں کی پہنچ میں کر دی جاتی ہیں سستی کر دی جاتی ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے شہری کی گفتے کو سنی ہے کہ کسی بھی چیز کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں ہے جبکہ کمیٹی بھی یہی اسی لیے بنائی گئی تاکہ ریٹ لسٹ کو ٹھیک کیا جا سکے کہ ریٹ لسٹ پر عمل درامت کیا جا سکے لیکن تمام تر چاہے سبزیاں ہوں چاہے پھر لو فروٹ چارٹ میں استعمال ہونے والا کیلہ بھی اب عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو گیا ایک سو ساٹھ روپے درجن بکنے والا کیلہ بھی آج دو سو روپے تک پہنچ چکا ہے جبکہ ریٹ لسٹ میں ایک سو ساٹھ روپے درج کیا گیا ہے چالیس روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اگر کارلہ کولو سیب کی بات کی جائے تو دو سو بیس روپے کا سیب جائے تین سو روپے میں فروک کیا جا رہا ہے اگر ہم خربوزے کی بات کر لیں جو کہ رمضان کے دو روز پہلے جو خربوزہ اسی روپے کلو تھا آج وہ ڈیٹھ سو روپے کلو فروک کیا جا رہا ہے یہ تمام تر سبزی منڈی کی یہ سبزی حال ہے تو اوپن مارکٹ کے جو ریٹ ہیں وہ اس سے بالکل الگ ہوں گے اس سے بالکل جدا ہوں گے ان میں یقیناً اس سے کئی گناہ اضافہ ہوگا ٹھیک ہے سبیل حسن بہت شکریہ آپ کا